دو مہنوس ہے سر لوگ جو ہیں سپیشلی سر یہ ڈنجی یونین میں زلزلے کے متاثرین سب سے جا رہے ہیں سر اس میں سر اب تک جو ہیں لوگ سر ٹینٹوں کی زندگی گزار رہے ہیں سر اب سکول کل گئے ہیں سر بچے سکول جا رہے ہیں سر ایک ہی ٹینٹ میں دو دو تین تین فیملیاں رہ رہے گیا مائنس فورٹین ہے دو مہنوس لوگ آسمان آسمان کے طرح زندگی سروائیو کر رہے ہیں سر کوئی پوچھنے والا نہیں سر اور کوئی راشن وہاں نہیں پہنچا رہے ہیں سر ظاہر جانوں کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے مدبہ ظاہر کوئی تیس پینتیس کرانے مکمل تباہ ہو چکے ہیں وہ اس قسم پرسی میں ہیں اور حکومت دعوی کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ زبردست ان کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کیا آپ بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے رنو کی پوپلیشن پچاس ہزار ہے سر اب تک وہاں سر انٹر کالیج کا قیم عمل میں نہیں لائے گیا سر راجی صاحب وہاں صرف 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 وہاں کھیل اور تماشاؤں میں لگا ہوا ہے وہاں حالاً کہ اس کے علاقے میں لوگ رول رہے ہیں پیس رہے ہیں سر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے سر وہ جا کے سر وہ دبائی ایکسپو میں جا کے جا کے اپنے شو دکھانے میں لگا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئے ایم ایم پروگرام ہے ٹاکرہ اور ٹاکرہ میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں لیاقت آزمی ایڈوکیٹ آپ روندو کے علاقے گھنجے سے تشریف لائے ہیں اور آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پیپلز لائر فورم گلگیت بلتستان کے اللہ علیکم سلام بہت شکریہ آپ خیالیت سے ہیں اللہ علیکم سر آپ کا بہت شکریہ سر قوی بتائیں کیا سیچویشن ہے آپ کے علاقے روندو سب ڈویزن اور کیا مسئلے مسائل کیسا علاقہ ہے لوگ کیسے ہیں مسائل کیا ہیں ہیلت ایڈوکیشن بجلی سب سے پہلے سب سے بڑا جو کرٹیکل ایشیو سے اس ٹیمپ ہمارے لیے آپ کو پتہ ہوگا سر کی دو مہنوس ہے سر لوگ جو ہیں سپیشلی سر یہ ڈنجی یونین میں زلزلے کے متاثرین سب سے جارہے ہیں سر اس میں سر اب تک جو ہیں لوگ سر ٹینٹو کی زندگی گزار رہے ہیں سر اب سکول گئے ہیں سر بچے سکول جارہے ہیں سر ایک ہی ٹینٹ میں دو دو تین تین فیملیاں رہ رہے گیا وہاں کوئی اندازامیہ نے کوئی ایسا کوئی سبیل نہیں کیا سر وہاں کے لوگوں کو مائگریٹ کروا کے کوئی سیپ پلیس کی طرف لے جائیں اب تک سر وہاں میڈیکل کوئی فیسلیٹیس نہیں ہے میں نے ایون یہاں تک سر اندازامیہ سے میں نے کئی بار متعدد بار میں نے گزارش بھی کی ملاقاتیں بھی کی میں نے کہا کہ فرسٹ ایٹ کے لیے وہاں کیمپ لگائے جائیں مائنس فورٹین ہے دو مہنوس لوگ اسمان کے تلے زندگی سروائیو کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سر اور کوئی راشن وہاں نہیں پہنچا رہے ہیں اور حالانکہ سر ان کے پاس ایک سیف پلیس سائٹ بھی میڈیا میں تو بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی امدادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں لوگوں کو جو ہے نا وہ پوری زمیہ وہاں پہ الارٹ ہے کھڑی ہے آپ کے ساتھ سبائی حکومت آپ کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ ہے آپ بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا سر یہ یہاں تک محدود تھے سر اگر انتظامیہ بھی آ رہی ہے اگر علاقے میں وزٹ کے لیے دیکھنے کے لیے سر تو وہ سسمپو نامی کوئی جگہ ہے وہاں تک آتی ہے سر روڈ تک آ کے وہاں آ کے چند تصویر کون سر بتایا آپ نے علاقہ سسمپو کوئی جگہ ہے سر کوئی مین روڈ سے قریب ہی ہے یہ اشارہ گلگت وہاں آتے ہیں فوٹو سیشن کر کے وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں علاقہ ایمینے سر ماشاءاللہ منسٹر بھی ہے وہ کہاں ہے جگہ سر ہمارا راج صاحب تو سر وہ اسٹمپ ناج گانوں میں تو آپ راجوں اور وزیروں میں آپ ووٹ ان کو دیتے رہے چالیس سال تک تو پھر سر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ سر ہم نے ووٹ دیئے یہی تو ہماری سب سے بڑا خطا ہے جس کی ہم آج سزا بغط رہے ہیں سر آج روندو سب ڈیویزن سر بلجسنگ کے گیٹوے ہے سر وہاں سر آج میڈیکل فیسلٹیز کچھ بھی نہیں ہے سر آج ہسپٹل میں آپ جائیں سر سیویل ہسپٹل ڈموداس میں جائیں سر ایک پینیڈور پریسٹامل تک وہی نہیں ہے مریضوں کے لئے یہاں تک سر آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا سر ایک سوال یہ آپ کی تھی سر کہ آپ نے کہا تھا کہ سر وہاں انتظام میں نے آپ کو کیا مدد کی سر آپ یہ بتا دیں ایک فیملی میں ایک گھرانے کا ساتھ ساتھ آٹھ 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 آفراد ہوتے ہیں ان میں سے سر ایک کلو چینی اور ایک کلو دھال ایک آٹھ کے توڑے سے کیا لائف سر وائیو کر سکتا کوئی بندہ سر وہاں آج تک سر کوئی انتظام میں نہیں ہے وہاں جو اصل ایفیکٹیٹ ایریاز میں ایفیکٹیز جو ہے سر وہاں نہیں گئے سر سب سے زیادہ یہ ہے سر گلیسکم نامی علاقہ سر روندو پوری روندو کی میں بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ سر گلیسکم اور دوسری بات یہ ستی فلچچی یہ دو ایریاز میں سب سے زیادہ متاثرین ہیں سر اس کے طرف تو کوئی نہ ڈی سی گیا ہے سر نہ ایسی گیا ہے سر نہ ان کے کوئی کمیشنر گیا ہے سر نہ ہمارا وزیرالہ صاحب گیا ہے نہ کوئی سر کمیشنر گیا ہے کوئی بند ہے سر وہاں تو جاہی نہیں گئے سر منتخب ممبر ہیں وہ منتخب ممبر سر وہی مین روڈ تک جاتے سر وہاں فوٹو سیشن کر کے چند لوگوں کو اپنے جو سی ایسی چیلو کو بلا کے واپس ہو جاتے سر یہ نقصانات میں گروہ کے کوئی کریکس بھی ہیں کوئی گر بھی متاثر ہوئے ہیں کیا ہوا سر بلکل اس ٹیم پہ سر چالیس کے پینتالیس گر سر فولی ڈمیج ہے سر اب سر رہنے کے قابل نہیں فولی ڈمیج ہوگئے سر وہی لوگ کھلے آسمان تلے اپنے زندگی جن کے گھر اس حالت میں کنڈیشن میں کہ وہاں پہ اس میں خطرہ ہے ان کو رہنا یا مکمل طور پہ گر چکے ہیں سر گھر بلکل ڈمیج ہو چکا ہے سر رہنے کے قابل کیا سر اب جب بندہ ایک مہمان آتا ہے سر ایک گھر میں سر میں واقعہ بتاؤں سر وہ مہمان آئے گھر پہ تو اس کو خانہ سامنے کیے گیا اوپر سے سلائڈنگ ہو کے سر وہ اسی دستر خان میں پتھر بیٹھا تو آپ اندازہ کریں سر کہ اس گھر میں بندہ کیسے بڑھ سکتا ہے تو اس طرح وہاں بندہ کوئی نہیں رہ سکتے گھروں میں اب تک سر انتظامیہ تو صرف تماشا ہی ہے سر یہ تو صرف وہ فوٹو سیشن کرتے ہیں خوف بھی ہے خوف و حراس فیلا ہو میں خانہ میں مسلسل وہ جھٹکے وغیرہ سر چوبیس گھنٹے میں دو یا تین دفعہ جھٹکے آ رہی ہیں سر میں یہ عرض کر رہا ہوں سر آپ کی وساطت سے میڈیا کی وساطت سے سر کہ وہاں سر یہ آپ کے جیالوجیکل سروے ہونا چاہیے اگر وہاں رہنے کے قابل نہیں ہے تو حکومت وقت سے یا حکومت پاکستان سے گلگت بلجستان کی صوبائی حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں مائیگریٹ کروائے جائے اس جگہ سے اور دوسری بات سر ایک ہمارے پاس سیف پلیس آلڑی موجود ہے سر یہ اس تک نہ لے کہ بلکل سامنے سر حرودہ سنمی ایک جگہ ہے سر وہ سیف جگہ ہے سر وہاں ہمارے گنج والوں کا آپس میں ایک جگڑا ہوا تھا جس کے ویسے وہاں سٹے لگائے ہوتا ابھی وہ سٹے بھی ختم ہوا ہے گنج اور کس کا جگڑا تھا وہ آپس میں گنج والوں کا ہی آپس میں گنج کے آپس میں ہی لوگوں کا عوام کی بیج میں کوئی چراغہ ہے سر وہ جگڑا تھا ابھی ختم ہوئے سر وہاں وہ گورنمنٹ ہمیں وہ دو دو تین تین کمرو وہ مشتمل مکانات بنا کے دے سکتے سر تو جگہ وہاں موجود تھے سر اب گورنمنٹ ہمیں جھوٹ بولتی کہ کہ بھائی آپ ایک جگہ دکھاؤ جس میں ہم آپ کے لئے کام کریں گے میں جگہ دکھاتا ہوں سر وہ ہرداز والی جگہ ہے وہاں مائیرٹ کیا جائے ہمیں سر لیاخت مجھے دوبارہ سے بتا دیں کہ میکسیمم اب ریلیف کیا ملا ہے کسی ایسے بندے کو جس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا اور وہ بلکل بے یار و بددگار ہے میکسیمم اس کو کیا رہے لے سر ایک ٹینٹ کوئی دس لاکھ پانچ لاکھ نہیں سر بلکل بھی نہیں سر صرف ایک گیش میں بلیو کلر کی جو ٹینٹ ملتی ہے وہ انہوں نے دیا ہے سر اچھا ٹینک وہ پانی کے لئے ٹینٹ 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 کی بات کرو سر بلیو ٹینٹ ملی ہے سر ایک سر ایک کلو چینی ڈال ایک کلو سر ڈالے کے ایک پوڑی ملی ہے سر بس سب کو کچھ کھانے پینے کی چھوڑ چیزیں بس وہ جو تین چار دن اس کے بعد اس کے بعد وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کھا پی رہے ہیں سر لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں جن کے گھر محفوظ ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں سر گورنمنٹ کی طب سے کوئی سپورٹ نہیں ہے نہیں آپ ماشاءاللہ جو ہے لا نائنگ ہے اور اچھی گریفت رکھتے ہیں تو آپ نے حکومت کی سوئے کے خلاف کسی عدالت کے دروازے کھٹ کٹا ہے سر عدالت کی دروازے میں ابھی میرے ایک پیٹیشن پر جانے والا ہوں سر اب تک سر گورنمنٹ کی میں نے تمام فورمز کو میں نے اگزاست کیا ہے سر ڈی سی سے متعدد بار میں نے ڈی سی سے کردوں سے میں نے متعدد بار ملاقاتیں کی ہے کمیجنے سے میں نے متعدد بار ملاقاتیں کی ہے سر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے سر پرنٹنگ میڈیا ایس ویل ایس الیکٹرونگ میڈیا کے بھی میں نے سہرے لیا ہے سر لہنے کے بوجود اب تک کوئی شنوائی نہیں ہو رہے سر کوئی تس سے مس نہیں ہے کوئی تس و مس نہیں ہے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی سر آسمان کے تلے مائنس فورٹین میں لوگ پڑے ہوئے سر اگر آپ اگر آپ میڈیا والوں سے میری گزارش آپ آگے دیکھیں گے تو وہاں لوگ پرسان حال ہے سر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو فیلال فور سر وہاں سے لوگوں کو مائیگریٹ کروانے کی ضرورت ہے ورنہ سر قیمتی جانو کا زیاں ہونے کا قوی امکان ہے سر اسی طرح سر میں ایک اور لنک بھی دینوں گا سر آپ سے کی اس فورم کو وساطت سے سر کہ گلگت برجستان کے اندر سر ابھی تک ہمارے لئے سب سے بڑا ایشو ہے سر میڈیکل اور انجنرنگ کولیجز کا قیام عمل میں لانا چاہیے سر اب تک صوبائی حکومت صرف ہمیں نہیں وہ تو تو ڈسکرس کر لیں گے پہلے آپ کے اس علاقے کا یہ چونکہ حیثانی ظاہر ہے جانو کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے مطلب ہے ظاہر ہے کوئی تیس پینتیس کے رانے مکمل تباہ ہو چکے ہیں وہ اس قسم پرسی میں ہیں اور حکومت دعویے کر رہے کہ ہم نے وہاں پہ زبردست ان کے لئے ان کو فیسلیٹیٹ کیا آپ بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے آپ سر تینٹ اور کچھ جو نا ایک کلو چینی اور چاول کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی ایک تششیشنا کو افسوسنا کے سیچوئیشن ہے بلکل سر ایسا ہی ہے اس میں علاقے کے امائدین کوئی اپنا رول پلے کر رہے ہیں سر ہماری ہمارے علاقے کے کمیٹیز ہیں سر وہ بھی بیچارے درد بطر کٹھوکرے کھاتے ہوئے آئے دن سر ڈی سی اور کمیجنر کے دروازوں میں ہوتے ہیں سر کوئی شنوائی نہیں ہوئی آخری دو منٹ ہیں اس میں آپ روندو کو تھوڑا ریفائن کریں روندو کی جو ہے جو راگائی کے آپ پوزیشن ہے آبادی کتنی ہے ہسپیٹلز کالیج سکولز تھوڑا سر دو منٹ پہ آپ ریفائن سر روندو میں ایک ہی سیویل ہسپیٹل ہے سر وہاں کے سر جو آپ وہاں سر پینالو وہاں میڈیکل آفیسر ایمو بیٹھتا ہے بلکس ایک ایمو بیٹھتا ہے سر اور یہ کہاں پہ ہے سر ڈموداس میں سر وہاں ایک پینالو پورے روندو کے لیے ایک سیویل ہسپیٹل ہے سر جبکہ ڈسپنسریہ تو مختلف جنگوں میں ہے چھوڑی موٹی ڈسپنسریہ میں میڈیکل آفیسر کی بات کروں کہ پورے روندو سب ڈویزن کے لیے ایک سیویل ہسپیٹل جس کو آپ تیسل کہیں گے سر تو وہاں سر ایک پینالو اور پریسٹامول تک اس گریب عوام کو نہیں مل رہا ہے سر ایک نمبر سر پوائنٹ نمبر میری یہ ہے سر کوئی گینیکالجسٹ گینیکالجسٹ براہ نام ہے سر وہاں موجود ہوتے ہی نہیں سر تو اور دوسری بات سر کی اب تک روندو کے اندر سر کوئی انٹر کالجسٹ پپولیشن کتنی ہے سر یہ بہت زیادہ پچاس ہزار کی آبادی ہے سر روندو کی پپولیشن پچاس ہزار ہے سر اب تک وہاں سر انٹر کالجسٹ کا قیم عمل میں نہیں لائے گیا سر وہاں پہ پچاس ہزار کی پپولیشن میں انٹر کالجسٹ نہیں ہے بالکل نہیں ہے سر تو یہ جو سیاسی خانوادے آپ کے رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے کپٹین اٹرائٹ سکندر لیخان صاحب ان کے والد صاحب فریعہ وزیر حسان صاحب ان کے والد صاحب تقریباً چالیس سال انہوں نے حکمرانی کر رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سر ان کے لئے میں نے دو قومی نظریہ میں نے پیش کیا ہے سر یہ دو قوموں نے روندو کو سر نا تیمہ کیچر چاڑ کے ختم کی روندو کو روند ڈالا ہے سر بلکو سر روندو کو رون ڈالا ہے سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں پچاس ہزار کے آبادی میں انٹر کالجسٹ نہیں ہے بلکو سر اگر مطلب ہے جی بی کا جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بڑے تعلیمی آفتہ اور تعلیم سے محبت کرنے والوں یہ شرم کی سر یہاں اور پھر پچاس ہزار کے آبادی کے لئے ایک چھوٹا سا ہسپٹل ہے بلکو سر وہی ایک ایسویل ہسپٹل ہے وہاں سر اس کی جو ہیں سر آپ جائیں سر میڈیکل وارڈ میں جائیں وہاں کوئی مشینیں کام نہیں کر رہی ہوں گی فنکسنالس نہیں ہے سر روندو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے سر یہ شنگو سے لے کے جا کے آپ کے آئے شنگو سے شروع ہوتا اور یہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے یہ تقریباً چارسو کلومیٹر دائسو کلومیٹر ڈائسو ہے سر دائسو کلومیٹر نہیں ڈائسو نہیں ہوگا میرے خواہل میں چالیس سے پینتالیس کلومیٹر کلومیٹر یہ بنتا ہے شنگو سے لے کے ایوپول تک جو گلوٹ سے سکردو تقریباً دو سو کلومیٹر بنتا ہے تو یہ چالیس سے پینتالیس کلومیٹر جو بھی ہے پچاس ہزار کی پپلیشن ہے وہاں پہ انٹر کالیج ابھی تک نہیں ہے بلکل نہیں ہے سر خواتین کی ایڈیوکیشن کر کے آئے سر خواتین کی ایڈیوکیشن کا سر وہاں ریشوی سر سے وہاں آپ کے سر انٹر کالیجز جب نہیں ہے سر وہاں وہ گرل کالیجز گرل کے لیے کوئی سکول نہیں ہے ہائی سکول ہے خواتین بس صورت ایک ہی ہے سر جو دموداس میں موجود ہے دموداس میں گرلز ہائی سکول ہے یہ سیچویشن ہے تو اس کے ساتھ سر میرے یہ گزارش ہے کہ وہاں کا تعلیمی میار سٹینڈر کو قائم رکھنے کے لیے وہاں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور اقرب و پروری جو کر رہے ہیں سر آپ راجی صاحب وہاں صرف 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 وہاں کھیل اور تماشاؤں میں لگا ہوا ہے وہاں حالاً کہ اس کے علاقے میں لوگ رول رہے ہیں پیچھ رہے ہیں سر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے سر وہ جا کے سر وہ دبائی ایکسپو میں جا کے جا کے اپنے شو دکھانے میں لگا ہوا ہے جو کہ راجوں کی پہلی جو راجگیری تھی سر وہ جو استول بنانے کے وہ اسی منصوبوں میں ہی کام کر رہا ہے تو میں حکومت وقت سے یہ پرزور مطالبہ کروں گا کہ فیلر فور روندو کے سپیشلی سر یہ گنج یونین میں جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کے لئے سر کمپنسٹیٹ کیا جائے لیکن بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کی فیڈ بیک کا انجزہ رہے گا اپنے میں ازبان ایمان چاہ کو جائے دی اللہ حافظ